موسیقی اسلام علیکم ویوورز جمشید آسمان انفرمیٹیف چینل جنہیں جمشید ایک بار پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ایک بار پھر ہم امران صاحب کے گھر پر موجود ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس کونسی بریٹ کے ڈاکس موجود ہیں ان کے کیا ورائٹی موجود ہیں کیا ریٹ ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی لیں گے تو سب سے پہلے ہم امران خان صاحب سے بات کر لیتے ہیں تو ویوورز یہاں پہ ہمارے ساتھ امران خان صاحب موجود ہے آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اسلام علیکم ویڈیو جیسے ریلیز آپ کی ہوئی ہے اس کے بعد کالز کی بھرمار ہو گئی میرے پاس پورے پاکستان سے کالز آنا شروع ہو گئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا رسپانس آئے گا اور پاکستان کے اندر اتنے ڈاگ لور موجود ہیں بہت یعنی بلک کونٹیٹی کے اندر میرے کو کالز آئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں کالز ہیں ایون واقعی ہزاروں کی تعداد میں کالز آئی ہیں میرے پاس ریسیو ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ڈاگ لورز موجود ہیں اور وہ پروگرام کا بہت اچھا رسپانس ملا بہت ویورز کی دلچسپی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب میں کچھ نئے ڈاگز دکھانا چاہ رہا ہوں اور وہ میں اب آپ کو اپنے کینل کے شو کروں گا اچھے یہ بتائیں کہ آج کے اس شو میں آپ کے پاس کون کون سے ڈاگز کی بریڈ موجود ہیں اس وقت لانگ کورٹ جرمن شیپرز بلیک مزل پیڈگریڈ موجود ہیں لیبرادور پیڈگریڈ ایمپورٹڈ موجود ہیں سائیبیرین ہسکی موجود ہیں شیڈزو موجود ہیں اور اس کے علاوہ دوسری ٹائی بریڈز ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں وہ ساری میں ڈاگ لورز کے جتنے پاکستان سے میرے کو کالز آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ میں نئی بریڈ شو کر رہا ہوں بیبیز کا بڑا رجحان دیکھا ہے شائکین دوستوں کے اندر آپ کے پاس بیبیز بھی ملیں گے آج ہم آپ کو لانگ کورٹ جرمن شیپرڈ کے بیبیز بھی دکھائیں گے ہمارے پاس موجود ہیں آج میں ویورز کو ویڈیو اپنے ڈاگز کی دکھاؤں گا وہ دیکھنے کے بعد پھر وہ خود ہی اس بات کو اندازہ لگائیں گے کہ یہ کون سی بریڈ ہے اور کیسے لیول کی ہے تو آپ کے پاس ہسکی کے بیبیز بھی موجود ہیں تو آج وہ بھی ویڈیو میں شیئر ہوں گے جی بلکل ہسکی کہ بیبیز بھی ہم ویڈیو میں شیئر کریں گے اپنے ویورز کے لیے آجہ تو سب سے پہلے کون سی بریڈ دکھائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو جرمن شیپرڈ پیڈیگریڈ ایمپورڈڈ مائیکرو چپ لگاوا آکے تو سب سے پہلے وہ دیکھ لینا آئے ویورز دیکھنے جی امران صاحب اس ڈاگ کے بارے میں بتائیں جی یہ دو سال کا جرمن شیپرڈ مائل ہے اور اس کا مائیکرو چپ پیڈیگریڈ لانگ کوٹ ایمپورڈڈ مائل ہے اچھا تو نہاں کہا ہے یہ یہ جرمنی سے ایمپورڈ ہوا ہوئے مائل ہے پاکستان آیا ہے اور یہ پپی آیا تھا اب یہ بڑا ہو چکا ہے تقریباً دو سال اس کی عمر ہو چکی ہے دو سال عمر ہو گئی ہے تو بریڈنگ کے لیے تیار ہے جی یہ بریڈنگ کے لیے اب ریڈی ہے اسٹرڈ کے لیے اور اس کے پپیز بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں اچھا تو یہ بتائیں اس کی ویکسینیشن وغیرہ ہوئی جی کمپلیٹ ویکسینیشن اس کو ہوئی ہوئی ہے اس کے شورٹ جو پاکستان آنے کے بعد کمپلیٹ ہوئے جو وہاں سے لگے ہوئے تھے بیبی تھا اس وقت اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد اس کی بکیہ ویکسین پوری کمپلیٹ ہوئی ہے اکی تو اب کب ویکسین کرانا ہوگا اب اس کو نیکس ٹیئر ویکسین کرانا ہوگا اس سال کوئی بھی ویکسین کی ضرورت نہیں اب نیکس ٹیئر ہوگی اس کی ویکسینیشن نیکس نیکس ٹیئر ہوگی تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے جی اس کی ڈیمانڈ آہ ون لیک فیفٹی تھاؤزن ہے ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ رکھا اور ہمارے ویورز کے لیے کیا کوپریٹ ہوگا اس کے اندر آہ آپ کے ویورز کے لیے ہمیشہ کتنا اس دفعہ بھی ہم سپیشل ڈسکاؤنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ دیں گے اور اس کے لیے آپ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جمشید آسمی پرگرام کے دیاد جو ویورز آتے ہیں ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹس ہوتا ہے اچھے یہ بتائیں عمران صاحب کہ یہ جو نسل ہے جرمن شیفٹ کی تو اس کے پپیز بھی آپ کے پاس موجود ہیں جی اس وقت اس کے پپیز آویلیبل ہیں ہمارے پاس اور وہ فور ویکس ان کی ایج ہے پپیز کی اور اس میں ہمارے پاس تین میل ہیں اور ایک فیمیل ہے تو یہ بتائیں عمران صاحب اس کے بارے کونسی بر ایڈ دکھائیں گے اِس کے بعد ہم آپ کو لابرادور پیڈگریڈ دکھائیں گے اور اس میں فیمیل ہمارے پاس ہائیلی پیڈگریڈ ہیں اِمپورٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ لوکل ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو اُکے دیکھ لیتے ہیں ju长 عمران صاحب اس ڈاو کے بارے میں بتائیں آہ یه اس لابرادور فیمیل ہے دو سال اس کی ایج ہے یہ بریٹش لیپرڈور کلاتی ہے یہ پیڈگریڈ ہے مائیکرو چپٹ ہے فیمیل اور ابھی طرح اس نے ایک بار لٹر دیا ہوا ہے کیا اے جی اس کی اس کی دو سال ایج ہے دو سال ایج ہے اس کی اچھا اس کی بھی ویکسینیشن ہوئی ہے جی کمپلیٹ ویکسینیشن ہوئی ہے کافی فرینڈ ہے جی پلیفل ہے کھیلنے والی بہت شوک سے کھیلتی ہے کتنا ڈائم ہوگا آپ کے پاس اس کو جی اس کو سکس منت ہوئے میرے پاس پہلی بریڈ میرے پاس نہیں کری جہاں سے آئی وہاں بریٹ کری تھی اور اس کے بعد کرانچی پہنچی ہے میرے پاس اور یہ بہت ہی ایکٹیف اور پلیفل ہے فیمیل بول اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ بتائیں اس کی ڈیمانڈ ون لیک روپیز ہے ون لیک تو یہ بتائیں کہ اب اس نے کب بریٹ کیا ہے اس نے بریٹ کیا ہے تقریبا سکس منت ہو چکے ہیں تو یہ بتائیں اب یہ اگن دوبارہ کب بریٹ کے لیے تیار ہوگی بس یہ اب ریڈی ہے ریڈی ہے یہ بریٹ کے لیے ریڈی ہے اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ پیئر ہے تو اس کا میل کا ہے وہ بھی دکھانی ہے جی میل میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا میل یہ آئی ہے میرے پاس گھر پہ یہ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا میل جی امران صاحب ماشاءاللہ کافی ہیلدی ہے جی یہ ماشاءاللہ بہت ہیلدی میل ہے اور یہ اس فیمیل کے ساتھ کامیل ہے میرے پاس دو سال اس کی ایج ہے دو سال کا ہے کمپلیٹ ویکسینیٹڈ ہے اور کیا کہتے ہیں اتنا مجھے ہیلتھی دیکھ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہے اس کا ویٹ کیا ہوگا جی اس کا ویٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ویٹ ہے بہت زیادہ ویٹ ہے اور فیٹ کیا لے رہا ہے فیٹ ڈاگ فوٹ دے رہے ہیں اس کو اثر ویس ہم بیف اینڈ رائس سیکنڈ ٹائم اور اس کے علاوہ بھی ویکسینیٹ تو جی کمپلیٹ ویکسینیٹن ہمارا ہر ڈاگ آپ کو کمپلیٹ ویکسینیٹڈ ملے گا تو یہ نیکس ایر ہے اس کی ویکسینیٹن گا جی نیکس ایر اس کی ویکسینیٹن ہے اب اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ دیکھئے یہ میل جو ہے یہ میرے گھر کا بچہ ریڈی کیا ہوا ہے اس کی ون لیک ففٹی تھاؤزن میں نے ڈیمانڈ رکھی بھی ہے کیونکہ یہ میرے گھر کا پاپی ہے یہ پیٹی گریڈ ہے میکرو چپ میل ہے اچھا امران صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے پیئر رکھا ہوا ہے اس کا لیبرڈور کا تو اگر کوئی پیئر لینے چاہے تو آپ کیا کوپریٹ کریں گے آپ کے جمشید آسمی چینل کے جو ویورز ہیں ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اگر کوئی پیئر لینے چاہے اس کے پاپیس کا تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمیشہ آپ کی ویورز کے لیے کال آئی ہے اور انہوں نے جمشید آسمی صاحب کا ریفرنس دیا ہے تو ہم نے ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ رکھا ہے وہ بولنے کی شاید منشن کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہو اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ویسے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اگر کوئی پیئر لینے چاہے گا بڑے ایڈلٹ پیئر کی بات کر رہے ہیں یہ جو دونوں آپ نے دیکھا ہے دیکھیں اگر یہ پورا پیئر لینا چاہیں گے تو میں اس کے تقریباً ڈھائی لاکھ پورے پیئر کی پرائز کر دوں گا ٹو لیک فیفٹی تھاؤزن ٹو لیک فیفٹی تھاؤزن تو امران صاحب یہ بتائیں کہ اب ہمارے ویورز کو آپ کیا دکھائیں گے کون سی بریٹ دکھائیں گے جی اب جو ہم نے لیبرادور فی میلز امپورٹ کری ہیں ینگ فی میلز ہیں پیڈگریڈ وہ بھی آئی ہیں اس میں یلو کلر میں بھی ہے ہمارے پاس آویلیبل بریٹش لیبرادور ہے اور بلیک کلر میں بھی ہے تو وہ دونوں میں اب آپ کو دکھاؤں گا اور ان کی پیڈگری وغیرہ ساری اور امپورٹ وہی بھی ہیں دونوں فی میلے بس ان کی ایج الگ الگ ہیں ڈیفرنٹ ایج میں ہیں دونوں فی میلے دیکھ لیتے ہیں جی امران صاحب ان ڈاکس کے بارے میں بتائیں لیبرادور کیا آپ کہہ رہے تھے جی یہ لیبرادورز ہیں ہمارے یہ دونوں فی میلز ہیں اور یہ دونوں ایمپورٹڈ ہیں یہ ہماری پاکستان سے ایمپورٹ لاہور سے ہوئی ہے یہ یلو والی اور یہ جو بلیک والی ہے یہ تھائیلینڈ سے ایمپورٹ ہوئی ہے دونوں پیٹی گریڈ ہیں جو دونوں پیٹی گریڈ ہیں اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ایج کیا ہے دونوں کی یہ دونوں دھائی دھائی سال ان کی ایج ہے دونوں کی دونوں کی ایج دھائی دھائی سال ہے دھائی دھائی سال دونوں کی جی دیکھیں ان کو ہم اپنی ڈائٹ دیتے ہیں اور ہم وہ si meanly change کرتے رہتے ہیں سیزن کے حساب سے اپنے ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے کوئی dog food دیتا ہے کوئی beef rice دیتا ہے ہمارا طریقہ اپنا ayam season کے حساب سے اپنے اُس کو change کرتے رہتے ہیں ڈائٹ کو ڈیفرwork ڈائٹز بدلتے رہتے ہیں جیسے ہاما ہوتا ہے اس حساب سے سر دیتوں تو امران صاحب ڈائیٹ سے ریلیٹڈ تو میں آپ سے تھوڑا تفصیل سے ڈسکاس کروں گا اب یہ بتائیں کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ دیکھئے ون لیگ روپیز سنگل فیمیل کی ڈیمانڈ ہے لیکن جمشید آسمی چینل سے جو بھی ویورز آئے گا اس کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے باقیہ پرگرام سے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کے لاسٹ والے پرگرام میں بھی اور اس میں ہی بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا تو ویورز جیسا کہ امران صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا تو آپ لوگ امران صاحب سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا تو آپ ہم سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امران صاحب شور بلکل ضرور 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 جی امران صاحب یہ بتائیں کہ اب کیا دکھا رہے ہیں ہمارے ویورز کو جی میں اب آپ کو سائیبرین ہس کی دکھا رہا ہوں پپیز جو میرے گھر کی پریٹ ہوئی بھی ہے اوکی تو دیکھ لیتے ہیں ویورز جی امران صاحب یہ بتائیں یہ ایک کی ہے سنگل جی یہ پانچ پپیز تھے اور یہ چار سیل آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ ایک پپی میل رہ کے ہے تھری منت اس کی ایج ہے بلو آئیس کے انتر ہے یہ تھری منت ایج ہے یہ پیٹی گریڈ ہے جی یہ پیٹی گریڈ ہے سارے پپیز پیٹی گریڈ ہیں یہ بتائیں کہ ابھی اس کو کیا دینے ہیں اس کو ہم ڈاگ فوڈ دے رہے ہیں چھے مہینے تک ہم اس کو ڈاگ فوڈ کے اوپر رکھتے ہیں روائل کینائن کے اوپر رکھنا ہوتا ہے اس کا پپی آتا ہے سٹارٹر وہ دینا پڑتا ہے سکس منت تک تاکہ اس کی گروت بہت اچھی اٹھے اور اس کی بلد اور اس کے مسکلر بونس وغیرہ سٹرکچر اس کی وجہ سے دینا ہوتا ہے چھوٹے بچے کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے جی ویکسینیشن ہو جاتی ہے لاشٹ اپیسوڈ میں جو ہمارا اپنے پروگرام ہمارا کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ اس کے جو ویکسینیشن ہے ویکسینیشن کے پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اپنا 35 دیز میں آتا ہے ہم اس کو پہلا شورٹ لگواتے ہیں بائیوکین کا اسی طرح پھر ہم اس کو پھر سیکنڈ پندرہ دن کے بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے تھارڈ سٹیپ ہوتا ہے فورت منت کا جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کو ویکسینیشن ہم اس کی ری بیس کا شورٹ لگواتے ہیں اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ یئر اس کا پروسس میں آ جاتا ہے جو بی بی کی ویکسینیشن ہے وہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر یہ ایڈلٹ ویکسینیشن میں آ جاتا ہے یہ فور منت کے بعد ایڈلٹ ویکسینیشن میں آ جاتے ہیں پھر ایرلی آپ نے ویکسین کرنا ہے جی پھر ایرلی آپ نے چلنا ہوتا ہے تو ابھی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے دیکھیں اس کی ڈیمانڈ ہم نے جو سارے پپیز کی رکھی تھی وہ ون لیک روپیز ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے لیکن آپ کے جمشید آسمی چینلز کے سبسکرائبرز جس نے ہمیں کال کری اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سبسکرائبر ہیں ہمارے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ آپ نے کہا کریں تو ہم نے سیونٹی تھاؤزن کے حساب سے دیا یہ آپ ان سے کلیر بھی کر سکتے ہیں اور کنفرم بھی جس وقت چاہیں آپ ان لوگوں سے کر سکتے ہیں ہم نے ان کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا ہسکی کے بیبیز میں اچھا اس کے لئے وہ وائٹ بیبی بھی مل جائے گا جی وائٹ پپیز ابھی ہمارے پاس ہونے والے ابھی آویلیبل نہیں ہیں وہ ہو جائیں گے اور وہ تقریبا ہم دو مہینے میں پھر پارٹیز کو دے دیتے ہیں اچھا لیے بتائیں کہ وائٹ کی اور اس کی ڈیمانڈ میں فرق ہوتا ہے جی ڈیمانڈ میں فرق ہوتا ہے وائٹ ذرا ایکسپینسی آپ کو پڑے گا ہائیں گا ہوتا ہے وائٹ ہسکی اچھا پیئر اگر کوئی مچور پیئر لینا چاہے بڑا مچور پیئر مل جائے گا بریڈنگ پیئر آپ کو مل جائے گا تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہوگی آپ جمشید آسمی چینلز کے آپ لوگوں کے طرف سے جو آئے گا اس کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا میں دو لاکھ روپے میں آپ کو دیتوں گا پیئر بریڈنگ پیئر ایڈل دیتوں گا ابھی آویلیبل ہے میرے پاس اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ یہ میرے دماغ میں کوششن آیا ہے کہ یہ بتائیں جب پپی ہوتے ہیں تو وہ کتنے عرصے تک اپنی مدر فیڈ پہ رہتے ہیں جی دیکھیں یہ پپیز جو ہوتے ہیں دو مہینے تک مدر فیڈز پہ اوپر ہوتے ہیں پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ سیل فیڈ پہ کب تک آتے ہیں اور سیل فیڈ پہ آتے ہیں تو ان کو کیا دیتے ہیں سیل فیڈ پہ ہم تو دو مہینے سے پہلے اس کو لے آتے ہیں ڈاک فوڈ کے اوپر اور ڈاک فوڈ کا سٹارٹر دینا ہوتا ہے اب وہ سمارٹ ہارٹ بھی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ روائل کینہ ان بھی دے سکتے ہیں وہ کئی کمپنیز کے ڈیفرنٹ آ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں سٹارٹر ان کے آتے ہیں بچوں کے تو وہ ہم ویسے تو اس کو ایک مہینے سوہ مہینے پر سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن مدر فیٹ پر دو مہینے تک پاپی کو رکھتے ہیں جو اس کا ایک پروسس ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو سیلف ڈائٹ کے اوپر دو مہینے کے بعد یہ آٹومیٹکلی مدر فیٹ سے ختم ہوکے ڈائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں دوگ فیٹ بھی کوئی سپیسیفک ہوتا ہے کیونکہ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ حازمے کا خیال رکھنا ہے جی اس کو اسٹمک اس کو ایکسیپ کریں اس طرح ہم لوگ اسی لیے جب یہ مدر فیٹ کے اوپر ہوتا ہے تب ہی ہم اس کو ڈاگ فوٹ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اسٹمک اس کے اوپر سیٹ ہو جائے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مدر فیڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ڈاگ فوڈ بھی کھا رہا ہوتا ہے تو ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ دو مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی مدر فیڈنگ سے ہٹ کر وہ اور سیلف فیڈ کے اوپر آگ چکا ہوتا ہے اپنی اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی بی بی فیڈ لینا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پروٹین کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ پروٹین دینا ہے تاکہ وہ گروہ کرے تو فیڈ بھی دینا جاتا ہے کیونکہ فیڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی انیشل بی بی کو فیڈ دیں گے تو اس کو موشن وغیرے لگ جاتے ہیں تو آپ جب یہ ڈاگیز کے جو بی بی بیز ہوتے ہیں وہ جب گروہ آپ کرنا شروع کرتے ہیں دو مہینے کے ہو جاتا ہوں اس کے بعد ان کو کیا دیتے ہیں ڈاگ فوڈ کے اندر دیکھیں ڈاگ فوڈ کے اندر جیسے ہم رائل کینائن لیتے ہیں اس کے اندر ایک بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیوٹریشنز تمام موجود ہوتے ہیں اور وہ بیلنس رکھتے ہیں کیونکہ یہ اپ اینڈ ڈاون اس کو تھوڑا سا باڈی اس کا ہم نے رکھنا ہوتا ہے اس کے سسٹم کو تو تھوڑا سا اس کو چینج کرنا ہوتا ہے لیکن یہ جب ہم رائل کینائن یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بیلنس ڈائیٹ پروٹین کی ہوتی ہے اور پروٹین کے علاوہ نیوٹریشنز اس کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں پپیز کے لیے اور اسی لئے بیسٹ ون میں سجیشن یہی لوگوں کو کرتا ہوں کہ آپ رائل کینائن یوز کریں ادر وائز اس کے بعد بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ پھر میرے سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ جو ہوم ریمیڈی ان کو دیتے ہیں تو اس میں کیا کیا موجود ہوتا ہے دیکھیں ہوم ریمیڈی کے اندر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم چکن کا لیور اس کو دیں گے اس طرح پروٹین کی مقدار کو ہم نے بڑھانا ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر پپیز کی یہ بیس ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ پروٹین اس کو پروائیٹ کریں اس کی باڈی کو اور بیلنس ڈائیٹ اس کو دیں ایسے چکن کا لیور خاص کر ہم یوز کرتے ہیں رائس کے اندر دو مہینی کے بعد وہ ڈاریک ہوم ریمیڈی دے سکتے ہیں جی جی بالکل آرام سے دے سکتے ہیں اور میں دیتا ہوں اگر کسی کو آپ کے ویورس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے سے کانٹیک کریں میرے سے رابطہ کریں میں ان کو کلیر کر دوں گا جی عمران صاحب ان ڈاکس کے بارے میں بتائیں یہ کون سی بریڈ کلاتی ہے جی یہ شیٹزو کلاتی ہے ٹائی بریڈ ہے شیٹزو اور یہ ویسے انڈور ڈاکس کلاتے ہیں انڈور رہتے ہیں یہ یہ اس میں وائٹ والا میل ہے اور یہ بلیک ان وائٹ کلر میں یہ اس کی فیمیل ہے اچھا یہ بتائیں کہ ان کی ایج کیا ہے یہ تقریباً اب ہو چکے ہیں تین تین سال کے دونوں تین تین سال کے ہوگا ہے جی اچھا تو اب یہ بریڈنگ کے لیے ریڈی جی یہ فیمیل جو ہے پیگنٹ ہے پپیز دینے والی ہے انشاءاللہ نیکسٹ منت اپریل فیفٹین یا ایٹین تک یہ پپیز دے دے گی اور پھر دو مہینے کے بعد اس کے پپیز آویلیبل ہوں گے سیل کے لیے تو ابھی یہ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹی گریڈ ہے نہیں یہ نون پیٹی گریڈ ہے نون پیٹی گریڈ پیئر ہے نون پیٹی گریڈ پیئر ہے لیکن اس کے پوائنٹس جو ہیں یہ تھوڑو بریڈ ہے آپ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ پیڈی گریڈ نہیں ہے اثر وائز اس کے پوائنٹس میں کوئی کمی نہیں ہے ان کے اچھا یہ بتائیں یہ پیئر کی کیا ڈیمانڈ ہے جی یہ سنگل سکسٹی تھاؤزن کا ہے پیئر اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کو 1 لیک ٹوینٹی تھاؤزن کا ملے گا 1 لیک ٹوینٹی تھاؤزن کا ملے گا اگر پیئر لیں گے اور سنگل کی ڈیمانڈ سکسٹی تھاؤزن ہے اچھا اچھا یہ بتائیں امران صاحب کے ہمارے ویورز کے لیے کیا کوپریٹ کر دیں گے اس میں دیکھئے جمشید آسمی چینل کے سے جو بھی ویورز آپ کا ہمارے کو کال کرے گا اور ہمارے پاس آئے گا اس کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کا ریفرنس دیتے ہیں اور ریفرنس دینے کے بعد ہم نے ہمیشہ ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ان کو دیا ہے اور وہ دیتے رہیں گے اچھا امران صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ڈاک دیکھیں گو ترو کی ہیں تو اس میں پرائز ہمارے ویورز یہی کہتے ہیں کہ پرائز آتا ہیں تو یہ بتائیں کہ وہ کون سا پوسٹیبل وی ہے کہ ہم آپ کے پرائز کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو آپ پرائز دے رہے ہیں وہ پرفیکٹ پرائز ہیں جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس کا یہی میں کہوں گا کہ آپ اس کو گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں اور اس کے پرائز دیکھ لیں پورے ورلڈ وائلڈ کہ اس کے پرائز کیا ہے اور پھر میں کیا ریٹ آپ سے مانگ رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیں اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ایک ڈاگ تو ہمیں اس میں بہت فریڈ چارجز ہوتے ہیں ڈیوٹیز ہوتی ہیں کسٹم ہوتا ہے بہت وہ ایکسپنسف پڑتا ہے اس کے برعکس جب ہم پاکستان میں اس بریٹ کو اپنے بریٹ کرا کے بیچ رہے ہیں تو ہمارے ریٹ بہت ایکنومکل ہیں پاکستان میں جیسے ابھی ہم سکسٹی مانگ رہے ہیں اب اس کے پپیز ہونے والے ہوں گے تو پھر یہ آپ کو ففٹی تھاؤزن میں بھی مل جائیں گے پھر اس کے بعد تھرڈ ون ہوگا بریڈ ہوتی رہے گی تو پھر وہ آپ کو ہو سکتا ہے فورٹی فائف فورٹی میں بھی مل جائے اس طرح ہم اس کے ریٹ کریں لیکن اگر یہی چیز آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کئی چیزوں کی پریشانی ہوگی کہ اس کے اندر بہت سی ایکسپنس بڑھ جائیں گے آپ کے وہاں سے پرچیزنگ ڈالرز میں پانڈ میں پلس اس کے بعد ڈیوٹی فریڈ فریڈ کے علاوہ کسٹم سو مسائل ہوتے ہیں جیڈ بوکس پرچیز کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ سب ملا گے وہ پھر لاکھوں میں پرائز چلی جاتی ہے تو یعنی آل اراؤنڈ گلو بگر دیکھیں گے تو پرائز میں تھوڑا سا فرٹ ملے گا اور اس طریقے سے ہم آپ کے پرائز ویریفائی کر سکتے ہیں جی بلکل آپ کر سکتے ہیں آرام سے آپ جا کے چیک کر لیں اور اس کے بعد اس کا سنیپ شوٹ آپ میرے پپیس کا لے سکتے ہیں اور بڑے ایڈلٹ پیر کا بھی سنیپ شوٹ آپ لے لیں اور لینے کے بعد آپ سرچ کر لیں آپ کو اس پتہ چل جائے گا اچھا یہ بتائیں امران صاحب اس کے بعد نیکسٹ میں ہمارے ویورس کو کیا دکھائیں گے جی میں اب نیکسٹ میں آپ کو جرمن شیپرڈ لانگ کوڈ ہمارا ایڈلٹ پیر اور اس کے پپیس یہ آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھ لیتے ہیں جی امران صاحب یہ بتائیں کہ یہ وہی ڈاغ ہے جو آپ کہہ رہے تھے جس نے بریٹ کیا ہے اس کے پپیس بھی موجود ہیں جی یہ وہی ڈاغ ہے اور یہ لانگ کوڈ جرمن شیپرڈ ہے بلیک مزل کہلاتا یہ ہے اچھا تو ابھی اسی کیا ایج ہے جی ابھی یہ چار سال اس کی ایج ہو چکی ہے جی تو داغ کتنے ایج میں میچور ہو جاتے ہیں بیبیز دینے کے لیے یہ تقریبا بریٹ کرنے کے لیے دھائی سال کے بعد ہم ان کو بریٹ کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسے تو دیڑھ سال میں بھی لوگ استعمال کر دیتے ہیں لیکن پیڈگریڈ جو ہیں ان کو دھائی سال کے بعد ہی آپ کروا سکتے ہیں تو یہ پیڈگریڈ جی یہ مایکرو چپٹ ہے پیڈگریڈ ہے لانگ کوڈ میل ہے تو یہ نیٹیف کھاں کا کچھ یہ بیسیکلی جرمنی کی بریڈ ہے لیکن یہ پپی پاکستان کے اندر اس کی برد ہوئی ہے اس کی برد جو ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہوئی ہے یہ میرا یہ بہت کو دے کہا رہے ہیں یہ کافی مجھے جی اس کو ہم رویل کینائن دے رہے ہیں اس وقت کیونکہ یہ اس وقت اپنا اس کا جو سیزن چینج ہوا ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کی ڈائٹ کا بھی شیڈیول چینج کیا ہوا ہے اور یہ ہے کہ اس کی ایکسرسائز کے ٹائمنگ واک کے سب رکھے ہوئے ہیں ہم نے ذرا زیادہ تھوڑا بڑھایا ہوا ہے اس لئے ماشاءاللہ ایکٹیف ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ دن میں دوگ کو فوڈ کے ساتھ پراپر جو ہے اس کو ایکسرسائز بھی کرانی چاہیے جی ایکسرسائز تو اس کے لئے بہت ضروری ہے جرمن شیپرڈز کے لئے دیکھیں جتنا آپ واک کرائیں گے اتنا یہ کتہ ایکٹیف رہے گا آپ کا جو ڈاغ ہے وہ اتنا ساری انٹرپ کر رہا ہوں دیکھیں اس میں میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں جو جرمن شیپرڈز میں بینڈ ہوتا ہے سلانٹ ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ نے واک نہیں دی تو پھر یہ پچھلے پیروں سے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اس لئے اس کی واک ضروری ہے اگر آپ دوسری بریڈز میں آتے ہیں لیبرادور اور یہ ان میں سٹیٹ پیر ہے ان میں سلانٹ نہیں ہے دوسری بریڈز میں تو ان میں اتنا نہیں ہوتا جتنا جرمن شیپرڈ کے لئے کمپل سری ہے واک کتنی واک دینے چاہیے دن میں اس کو دیکھیں دن میں اگر آپ اس کو دو کلومیٹر بھی دے رہے ہیں تو کافی ہے لیکن لوگ یہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کوئی پانچ کلومیٹر دے رہا ہے کوئی چار کلومیٹر ویسے جو نارمل ایوریج ہے دو کلومیٹر اس کی واک ضروری ہے اس کو چلائیں تھوڑا کیوں نہیں شوو اور آپ �یزیں چیزیں ہوں گئے شوو 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 نسو عشان شوو 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 شو 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 آسین میل ہے جو لیل کہاں ہیں اور اس کے پپیز ہوئے ہیں and وہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں robić حمیران صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہی پپیز ہیں جو بریڈنگ کریں یہ ہی پپیز ہیں آپ کے سامنے ایسی لیلے میں لائے ہوں کہ ان کے پارنٹس آپ نے فادر تو دیکھ ہی ان کی مدر بھی ہے اور یہ بچ پپیز ہیں خوبیوورز آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ وہی پپیز ہیں جن ان کے بارے میں عمران صاحب بتا رہے تھے اور یہ ابھی ایک منت کے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ون منت ان کی ایج ہے آئیے ان کے بارے میں اور معلوم کرتے ہیں عمران صاحب سے جی عمران صاحب یہ چار پپیز لینے ہیں جی یہ چار پپیز ہیں ان میں تین میل ہیں اور ایک فی میل ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ان کی تو فیڈ جائے وہ مدر سے ہی ہوگی جی یہ مدر فیڈز کے علاوہ ان کو ہم رویل کین آئین کا سٹاٹر بھی دے رہے ہیں پپیز کو یہ سیل فیڈ کے اوپر آ گئے ہیں تقریبا جی تو یہ بتائیں یہ کب تک سیلنگ کے قابل ہو جائیں گے بس یہ ہم انشاءاللہ پندرہ دن میں ان کو سیلنگ کے قابل ہو جائیں گے اور تقریبا اس کے بعد ان کو آرام سے سیل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم دو مہینے کا کر کے دے رہے ہیں پارٹیوں کو کسی کے اگر دیمانڈ ہوگی بھی ٹی مونس کا کر گھریں گے ہم از کو یہ جنگior پپیز ہ کے لھی ہیں لو breastfeeding کو مائیçonت کر گھئے 하겠습니다 لیکن یہ ہے کہalahارہ Muh Agr secundcke بہت اچھی ہو جہا ہے اس آج سے امران صاحب یہ ابنا یہ بنا ہی گیا ہے پڈی گرہیٹ ہے ساب پڈی گریٹ ہیں سارے پپیز کیونکہ ہمارے مل خ 티ắcپیز بھی سارے پڈی گرہیٹ ہیں اچھا تو ایک پپی کی کیا ڈیمانڈ ہوگی اس کے ایک پپی کی میں ون لیک روپیز کر رہا ہوں ون لیک روپیز ایک پپی کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی جمشید آسمی کے ویورز کے لیے ادر وائز عام لوگوں کے لیے ون لیک ٹوئنٹی تھاؤزن کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے چینل سے جو جو آپ کے ویورز آئیں گے ان کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے ہم نے اسی لیے میں نے خاص کر اناؤنس کر دیا ون لیک اچھ پپی کی پرائز ہے ون لیک روپیز تو ویورز آج ہم نے امران صاحب کے سیٹ اپ پہ بہت نایاب ڈاگز دیکھے اور کافی اچھی بریڈ انہوں نے ہمیں دکھائی سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی بہت پسند آئی اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امران صاحب کے سیٹ اپ پہ بہت ہیلڈی اور ایکٹیف پپیز بھی دیکھے اور وہ کافی ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھے تو مجھے تو بہت پسند آئے اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں امران صاحب سے اجازت اجازت لینے سے پہلے آپ کے بینفٹ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو امران صاحب یہ بتا ہے کہ ہمارے ویورز کے ساتھ کیا کوپریٹ کریں گے جی آپ کے ویورز کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہم نے رکھا ہے ہمیں جب جب کالیں ریسیف ہوئی ہیں جمشید آسمی چینل کے ریفرنس سے اس کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے اور وہ ہمیشہ ہم دیتے رہیں گے آپ کے لیے اور اس کے علاوہ اگر کوئی انفرمیشن چاہتا ہے تو آپ امران صاحب سے کانٹیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں امران صاحب بہتر ریسپونس دیں گے ضرور انشاءاللہ چوبیس گھنٹے میرا فون آن ہے اور میرا واتس اپ 24 آر دونوں چیزیں آن ہیں آپ کو تو امران صاحب اسی بات پر اپنا کانٹیک نمبر اور واتس اپ نمبر جو بھی ہے وہ شیئر کرنے ہیں ہمارے ویورس کے لیے میرا نمبر ہے 0345 2808088 اور اسی پر واتس اپ ہے 24 آر فون اور واتس اپ دونوں آن ملیں گے آپ کو تو تینکی سو مجھ تو ویورس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آج محنت کی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے صریف یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اسی طریقے کی ویڈیو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجارت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی